بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا اب یہ معرفے میں بات ہو رہی تھی نا تو معرفہ کہتے اذا اعیدت نکرہ تن اگر معرفہ معاد ہو جائے کیسے نکرہ تو قانت الثانیہ تو غیر الاولہ ثانیہ جو ہے وہ اولہ کا غیر ہوگا دلیل دیتے ہیں کیوں لئے انہالاو قانت عین الاولہ دیکھو اگر یہ عین اولہ ہوتا تو عین اولہ ہونے کی وجہ سے تو اس میں تعین آ جاتا لتعینت بلا اشارت حرف یدل علیہ کسی حرف کی طرف ضرورت نہیں ہے بلکہ عین اولہ مراد ہے تو بس معین ہو گیا نا وہ ہوا باطل ہو کہ بغیر حرف کے ہو اس میں تعین آ جائے ہمیں آئیے وَلَمْ يُوجَدْ لِهَاظَا مِثَالٌ فِي النَّسِينَ یہ تو فرماتے ہیں کہ نس میں اس کی مثال نہیں موحشی نے اوپر سے مثال نکالی ہے دیکھا ہے لیکن کہتے ہیں بھائی وَقَدْ جَعْلُو فِي مِثَالِهِ فقہاں نے پھر اس کی مثال میں ایک مثال بنائی ہے وہ کیا کہ مَا اِذَا اَقَرَّ بِعَلْفٍ مُقَيَّدٍ بِسَقٍ بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ فِي مَجْلِسٍ ایک بندے نے اقرار کر لیا کہ اس دوسرے بندے کا میرے اوپر ہزار روپے ہے لیکن چیک نقد نہیں چیک بِسَقِن اچھا دو گواہوں کے سامنے ایک مجلس میں اس نے یہ اقرار کر لیا بِعَلْفٍ مُقَيَّدٍ بِسَقِن اچھا سُمَّ دوسرا نکرہ ہو گیا نا اور پہلا معرفہ ہے مقید ہے تو کہتے ہیں جب معرفہ نکرہ معاد ہو گیا تو پھر یقون الثانی غیر الاولی ہے سمیہ گئی؟ لہٰذا اس کے اوپر دو آزا واجب ہو گئے ہیں ہاں وَيَلْزَمُهُ أَلْفَانِ یہ مثال فقہہ نے اس کے لئے نکالی ہے کہ یہ نکرہ ہے معرفہ ہے جو معاد ہو گیا نکرہ وَيَنْبَغِيْ أَنْ يُعْلَمَاءَ کہتے ہیں یہاں پر ہوں ذرا تحقیق کرنی چاہیے وہ یہ کہ اَنْنَهَاظَا كُلُّهُ عِندَ الْإِطْلَاقِ وَخُلُوِّ الْمَقَامِ عَنِ الْقَرَائِنِ یہ جو قائدیں میں نے بتا دیئے نکرہ کے معاد ہونے کے متعلق معرفہ کے معاد ہونے کے متعلق تو یہ قوائد یہ کب ہیں کہ جب عند الاطلاق یعنی معرفہ مطلقہ ہو کوئی قرینہ اس بات پر نہیں ہے کہ اس سے کیا مراد ہے مقام قرائن سے خالی ہو بالکل اس وقت پھر ان قائدوں کو استعمال کیا جائے گا کہ معرفہ معرفہ معاد ہو جائے تو عین اولا اور نکرہ معاد ہو جائے تو غیر اولا ان قواعد کو پھر استعمال کریں گے وَإِلَّا اور اگر قرائن موجود ہوں تو دیکھو پھر نہیں ہے ہمیں یہ کہتے ہیں پھر دیکھو فَقَدْ تُعَادُ النَّكِرَةُ مَعْرِفَةً مَحَلْ مُغَائِرَةً نکرہ کبھی معاد ہو جاتا ہے مَعْرِفَةً لیکن مغائرت ہوتی ہے حالانکہ مغائرت تو نہ ہونی چاہیے تھا اس قائدے کے مطابق مثال دیتے ہیں کہ قولی تعالی وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَ اللَّهُ مُبَارَكُ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُولَ عَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَعِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا اب دیکھو هذا کتاب انزلنا هذا اشارہ قرآن کی طرف تو کتاب سے مراد کوئی ہے کیا وقت قرآن اَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَعِفَتَيْنِ یہ الْكِتَاب یعنی نَكْرَ مَعَادٌ یا مَعْرِفَة لیکن غیر ہے ثانی علاقہ کی نہیں ہے دیکھو اس لئے کہتا ہے فَالْكِتَابُ الْاوُّلُ وَالْقُرَانُ وَالثَّانِيَ التَّورَاتُ وَالِنْجِ سمیحئے تو مطلب یہ ہے کہ یہ قائدے جو ہیں یہ اس وقت ہے جب عند الاطلاق ہو یہاں تو قرآن موجود ہے دیکھو کہ وہ کہتا ہے میں نے حازہ کتاب یہ حازہ قرینہ ہے کہ اس سے کیا مراد ہے قرآن مراد ہے اور پھر اَن تَقُولُوا اِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ اَن تَقُولُوا اِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَعِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا تو تو اَن تَقُولُوا اَن مِنْ قَبْلِنَا كُونْتَيْنَا یہود و نصارہ تو کیا یہود و نصارہ کی اوپر قرآن نازل ہوئا تھا ان کی تو اپنی کتاب ہے جی تو یہ قرینہ ہے کہ یہاں پر الْكِتَاب سے مراد قرآن نہیں ہے دورات و انجیل وَقَدْ تُعَاتُ النَّكِرَةُ نَكِرَةً مَا عَدَمِ الْمُغَائِرَةِ کبھی نَكِرَ نَكِرَ مَا عَاد ہو جاتا ہے لیکن مغایرت نہیں ہوتی جیسے دیکھو وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ الْاہُنْ وَفِي الْأَرْضِ الْاہُنْ یہ الْاہُنْ الْاہُنْ جو ہے یہ مقرآ ہے کہ نہیں ہے نَكِرَ نَكِرَ مَا عَاد ہو گیا لیکن کیا پہلے سے اور اللہ دوسرے سے اور اللہ آسمان میں کیوں اور اللہ ہے اور زمین میں کیوں اور اللہ تو یہ قرینہ ہے کہ باری تعالیٰ کی وحدانیت قرینہ ہے اس بات پہ اُکِ اُبر کہ وہ آسمان میں بھی ہوئی ہے اور زمین میں بھی غیر غیر نہیں ہے وَقَدْ تُعَادُ الْمَعْرِفَةُ مَعْرِفَةً مَعَالْ مُغَائِرَتِ کبھی معرفہ معرفہ معاد ہو جاتا ہے لیکن مغایرت ہوتی اتحاد نہیں ہوتا افینیت نہیں ہوتی جیسے یہ اللہ نے فرمایا کہ وہوہِ اللَّذْيَ عَلَيْكَ الْكِطَابَ بِالْحَقِ مُصَدِّقًا لِمَا بَانِ يَدَيْهِ مِنَ الْكِطَابِ اب دیکھو عَلَيْكَ الْكِطَابَ عَلَيْكَ الْكِطَاب وَالْكَطَاب یہ معرفہ آئے کے نہیں ہے تو دوسرا لِمَا بَانِ يَدَيْهِ مِنَ الْكِطَابِ یہ بھی معرفہ آئے کے نہیں ہے لیکن مغایرت نہیں ہے اما بین ایدہ من الکتاب جو ہے وہ قرآن ہے یہ قرآن مصدق ہے لما بین ایدہ من الکتاب تو قرینہ نوائی کہ اس سے پہلے جو کتابیں تھی یہ تو قرآن میں اللہ یہ فرماتا ہے کہ یہ کتاب مصدق ہے ان کتابوں کے لیے جو ان سے قبل کی تو اب وہ ما قبل کی کتابیں اور یہ کتاب دونے عائن ہیں وہ غائر ہیں وَقَدْ تُعَجُ الْمَعْرِفَةُ نَكْرَتًا مَا عَدَمِ الْمُغَائِرَتِ کبھی معرفہ نکرہ معاج ہو جاتا ہے لیکن مغایرت نہیں ہوتی جیسے دیکھو اِنَّمَا إِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدُ إِلَاهُكُمْ مَعْرِفَا ہے کے نہیں ہے اَوَرِلَاهُنْ وَاحِدٌ إِلَاهُنْ نَكْرَا ہے کے نہیں ہے لیکن کیا مغایرت ہے دونوں خدا ہیں وہ امثال اُذَالِقَ اس کے اور امثال بھی بہت ہیں تو مطلب یہ ہے کہ یہ قانون جو ہم نے بنائے ہیں بتا دیا ملاجیون رحمت اللہ علیہ نے کہ یہ اس وقت ہے جبکہ کسی خاص معنی پر قارینہ نہ ہو ہاں قارینہ ہو تو پھر تو قارینے کے مطابق جو بات ہوگی وہی مراد ہوگی آئیسو میں چلوش تو مبادہ ذالکہ سکر المسنف راہ اللہ تعالیٰ اقصا ما یمتہی ملے تخصیص فی مامی قانا یم بذیبی اذکرہو فی مباحث تخصیص لیکن لما قانا موقوفاً لا بیانِ الفاظی اخرہو انہا فقانا مہا یمتہی لئی خصوص نوانی ایمہ دارو رزیلائی تقدہ الامہ تحکن نوانی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ بتاتے ہیں کہ بھئی اگلی بات جو یہ مونن ماتن نے چھڑیے نا کہ مونن ماتن نے خصوص نوانی یہ بات جو ہے یہ ماتن نے گویا کہ عام کے اندر جو تخصیص ہوتی ہے نا تو تخصیص جہاں پر رک جاتی ہے ختم ہوتی ہے وہ منتہائی تخصیص جو ہے وہ بتا دیا کہ عام کی تخصیص کرو گے کرو گے کرو گے کرو گے کہاں تک کرو گے سمعیئے تو اس لیے اب یہ مطلب ہے کہ گویا کہ تخصیص کی انتہا جب بتائی ہے اس کا تعلق تو تخصیص کے مواعث ہے تو تخصیص کے مواعث تو پہلے گزر چکا ہے نا وہاں ذکر کرنا چاہیئے تھا لیکن کہتا ہے ماتن نے ایک وجہ سے اس کو مواخر کر دیا وہ وجہ یہ ہے کہ چونکہ الفاظ عموم جو تھے ان کا ذکر نہیں تھا اور یہ تخصیص کی جو انتہا ہے یہ موقوف ہے کس پر الفاظ عموم کے پہچاننے پر کیونکہ ہر لفظ کا عموم منتہی ہوگا اس کی شان کے مطابق مفرد ہوگا عام تو بتا رہا ہے کہ وہ ایک پر منتہی ہو جائے گا جمع ہوں گے تو وہ تین پر منتہی ہوں گے تو اب الفاظ عموم کو تو بندہ سمجھے پہلے تو اس کے بعد انتہائی تخصیص کو سمجھ چکا ہے اس لئے کہتے ہیں لیکن لما کنا موقوفاً على بیان الفاظ ہی اخرہ عنہا سمجھئے الفاظ عموم کے بیان سے اس کو موقع اس لئے کیا یہ انتہی کا کیا مطلب ہے کہ وہ مقدار وہ عدد جہانت جس کے بعد تخصیص تجاوز نہیں کر سکتی ہے جس پر تخصیص منتہی ہو جائے گی کیا مطلب اس کے بعد تک یہ تخصیص تجاوز نہیں کر سکتی ہے وہ کونسی چیز ہے ملا کہتے ہیں نوعانی دو قسمیں اَنَّوْ لَوَّلُ الْوَاحِدُ فِي مَا هُوَ فَرْضٌ بِسِيغَتِهِ اَوْ مُنحَقٌ بِهِ کہتے ہیں ایک تو جو اپنے سیغے کے اعتبار سے لفظ عام جو ہے وہ اپنے سیغے کے اعتبار سے کیا ہے فرد اپنے سیغے کے اعتبار سے کیا ہے فرد تو بس وہاں انتہائے تخصیص کس پر ہوگی واحد کا واحد تک تو آ سکتی ہے تخصیص سمیہئیے لیکن اس واحد سے آگے کہ اس واحد کو بھی نکال دیں ایسا نہیں ہوگا مثالیں دیتے ہیں اللہ مجیون رحمت اللہ علیہ کا من و ما دیکھو من یہ اپنے لفظ کے اعتبار سے فرد ہے نا تسلیہ جمع تو نہیں ہے من اور ما طائفت ان کا جو لفظ ہے یہ بھی ایسا ہے مفرد کا لفظ ہے یا اس میں جنس جو معرف باللام ہو جائے وہ بھی مفرد ہوتا ہے او ملحق بھی یا اس مفرد کے ساتھ ملحق ان کی مثال دیتے ہیں جن جمع کے سیغوں پر علف لام جنسی داخل ہو جائے تو تم نے پڑا ہے کہ وہاں جمعیت باطل ہو جاتی ہے تو جمع تو لرہ آپ اب فرد کے حکم میں ہوگیا ایک سے شروع ہوگا ایسا ہوں یہ ملحقات مفرد میں سے فَإِنَّهُمَا قَتْئِي مُفرَد اور مُلحق بِالْمُفرَد یہ دونوں جو ہے نا اگر اس سے ایک بھی تم نکال لیتے ہو ایک بھی نہیں چھوڑتے ہو اس میں تو پھر تو لفظ کھوکلا رہ گیا لفظ کھوکلا خالی رہ گیا اس کا کوئی مدلول ہو گیا وہ تو جتنے مدلولات تھے وہ ایک بھی تم نے نہیں چھوڑا تو اس کو تو کھوکلا چھوڑ دیا اس کے اندر تو کچھ نہیں رہا تو ایسا کرنا تو جائز نہیں ہے نا مثال دیتے قَالْمَرْأَةِ وَالنِّسَائِ قَتْنَشْرٌ عَلَى تَرْتِيبِ اللَّفِ قَتْنَي یہ لف نشر مرتب ہیں ہاں امرأہ مثال ہے کس کے لئے فرد کے لئے اور نسان مثال ہے کس کے لئے ملحق کے لئے قَتَفَ الْمَرْأَةُ فَرْدٌ بِسِغَتِهِ مُعَرَّفَةٌ بِاللَّامِ وَالنِّسَاءُ جَمْعٌ لَا وَاحِدَ لَهُ لَا وَاحِدَ لَوْمِن لَفْزِهِ امرأتن کی جمع ہے نا تو کہتے کہ بھئی مُحَلَّم بِالْا مِلْجِنْسِ تو کہتے وَيَنْتَهِ تَخْصِيصُهُمَا اِلَا الْوَاحِدِ الْبَتَّتَ ان کی تخصیص کرو گے کرو گے کرو گے کرو گے کرو گے کہ تو لیکن در لاؤ گے ایک پر لاکر تخصیص منتحی ہو جائے گی باس وہ ایک کو بھی اس سے نہیں نکال سکتے ہو اس سے ایک کو نکالتے ہو تو پھر تو لفظ کھکلا رہے گا ان میں کوئی معنی نہیں جا ہو گیا